السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جمعہ کے دن کا ایک خاص عمل خاص وظیفہ جس کا تذکرہ بزاد خود حضر پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کا تذکرہ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ملتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے وہ کہتی ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن اس عمل کو کرے گا وہ تمام برائیوں سے محفوظ رہے گا ہر قسم کے برائی سے اللہ رب العزت اس کو محفوظ فرما دیں گے اور اس کو مناجات کی لذت حاصل ہوگی یعنی کہ اللہ سے بات کرنے کی لذت حاصل ہوگی اور اسی طریقے سے جنات جادو آسیب اور بدنظری سے بھی اس کی حفاظت ہوگی اللہ رب العزت اس کو پاک صاف متحر رزق عطا فرمائیں گے اور وہ تمام شرک سے اللہ رب العزت اس کو محفوظ فرما دیں گے عمل یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن جمعہ کے نماز کے بعد سور اخلاص سور فلق اور سور ناس یعنی کہ قل ہو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس جو شخص جمعہ کے دن جمعہ کے نماز کے بعد ساتھ ساتھ مرتبہ پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو دوسرے جمعہ تک تمام برائی سے بچائیں گے یعنی کہ ہر قسم کی برائی سے اللہ رب العزت اس کو محفوظ فرما دیں گے اور فرمایا کہ جو شخص اس کو ترجمہ کے ساتھ پڑھے گا تو اس کو انشاءاللہ تعالی مناجات کی لذت حاصل ہوگی یعنی اللہ سے دعا مانگنے کی اور اللہ سے بات کرنے کی اس کو لذت حاصل ہوگی اور جنات جادو آسیب اور بدنظری سے بھی وہ محفوظ رہے گا بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جنات انسان کو پریشان کرنے لگ جاتے ہیں بہت سارے شرری جنات ہوتے ہیں جو انسانوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں خامہ خامے اور انسانوں کو پریشان کرتے ہیں تو جو شخص اس عمل کو کرے گا اللہ رب العزت اس عمل کی برکت سے اس کو شرری جنات سے بھی اس کی حفاظت فرما لیں گے یعنی کہ اگر جنات چاہے بھی اس کو پریشان کرنا تو وہ پریشان نہیں کر پائے گا اسی طریقے سے بہت سارے لوگ ٹوٹکا جادو وغیرہ کرا دیتے ہیں کسی کے اوپر تو وہ جادو سے بھی محفوظ رہے گا اگر کوئی کسی کے اوپر جادو کرانا بھی چاہے تو اس عمل کی برکت سے اس کے اوپر جادو اثر نہیں کر پائے گا یعنی کہ جادوگر بھی پریشان ہو جائے گا اور جادو بھی اس کے اوپر اثر نہیں ہوگا اسی طریقے سے انسان نظر بد کا شکار ہو جاتا ہے انسانی نظر ہو یا جناتی نظر ہو تو ان تمام نظروں سے بھی وہ محفوظ رہے گا اور اللہ رب العزت اس کو توحید کی نعمت عطا فرمائیں گے یعنی کہ توحید کی نعمت حاصل ہو کر ہر قسم کے شرک سے نجات کا بائیس ہوگا یعنی کہ اللہ رب العزت اس کو پاک صاف متحر رزق عطا فرمائیں گے اور اس کے رزق میں جو تنگی ہے وہ ختم فرما دیں گے اور رزق میں فراوانی کشادگی اور اتنی نعمتیں اس کو عطا فرمائیں گے اللہ رب العزت کہ وہ نعمتوں کو تقسیم کرتا فرے گا بانتا فرے گا اور اللہ رب العزت ہر قسم کے شرک سے اس کو محفوظ فرما دیں گے یعنی کہ ہر قسم کے شرک سے اس کے حفاظت فرما دیں گے یہ اس عمل کے خاص فضیلت اور اہمیت ہے محترم ناظرین اگرامی آج ایک بہت ہی مجرب آزمودہ اور کارگر عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں ان خواتین اور مرد حضرات کے لیے جو بے اولاد ہیں اور اولاد کے خواہش مند ہیں یا پھر ان کو اولاد تو ہیں لیکن اب وہ اس چیز کے خواہش مند ہیں کہ ان کا بیٹا بھی ہو لڑکا بھی ہو اور اس چیز کو لے کر وہ بہت زیادہ پریشان حال ہیں ڈاکٹروں کے چکر لگاتے لگاتے تھک گئے ہوں یا ڈاکٹروں کے پاس جاتے جاتے پریشان ہو گئے ہوں دوائیاں کھاتے کھاتے پریشان ہو گئے ہوں لیکن کوئی فائدہ ان کو نظر نہ آیا ہو عمل بتانے جا رہا ہوں کرنا یہ ہے آپ کو قرآن کریم کی یہ آیت انتیسوے پاری کی آیت ہے اس کو ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے نو مہینے تک اس آیت کو ایک سو گیارہ مرتبہ نو مہینے تک پڑھنا ہے انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت آپ کو اولاد سے سرفراز فرمائیں گے اور اگر آپ بیٹے کی نیت سے پڑھیں تو اللہ رب العزت آپ کو بیٹا آتا فرمائیں گے عزیز ساتھیوں بیوی اور شوہر کے تعلق سے آج ایک بہت ہی مجرب عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں بساوقات میاں بیوی کے رشتے کو لے کر بہت زیادہ کھٹاس پیدا ہو جاتی ہے کہ نکاح کے بعد زندگی گزارنا اور ایک اچھی طریقے سے زندگی گزارنا پیار و محبت سے زندگی گزارنا اپنی زندگی کو سوارنا حسین اور خوبصورت بنانا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے چونکہ ایک دوسرے کے مجاز کو سمجھنا اور ایک دوسرے کے ساتھ اپنی زندگی وقف کر دینا اور پھر اس وقف کی ہوئی زندگی میں پیار کو ڈالنا محبت کو ڈالنا محبت کو پیرونا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کلیش جو ہیں وہ آپس کے ختم ہوتے چلے جائیں گے عمل بتانے جا رہا ہوں عمل یہ ہے کرنا آپ کو یہ ہے قرآن کریم کے یہ آیت اس آیت کو اکتالیس مرتبہ پڑھیں اور کسی میٹھی چیز پر دم کریں اور پھر اگر شوہر ظلم کرتا ہو یا شوہر نظر انداز کرتا ہو بیوی کو تو شوہر کو کھلائے یا پانی پر دم کرنے شربت پر دم کرنے اور شوہر کو پلائیں انشاءاللہ العزیز اس عمل کو صرف سات دن کریں آپ اور سات دن تک وہ میٹھی چیز شوہر کو کھلاتے رہیں یا جس وقت بھی آپ کو موقع ملے وقت ملے اس وقت آپ کھلا دیں انشاءاللہ العزیز آپ کے درمیان محبت و مودت پیدا ہو جائے ہر قسم کے نشے کا علاج جو شخص نشے کے عادی ہیں ان کے لئے ایک بہت ہی مجرب آزمودہ عمل ہے قرآنی عمل ہے جو شخص اس عمل کو کرے گا انشاءاللہ العزیز اس کو بھرپور کامیابی ملے گی آج کل کے نوجوان زیادہ تر نشے میں لگ گئے طرح طرح کے نشے کرتے ہیں مثلا شراب کا پینا ڈرکس لینا ہیروائن اور چرس کا استعمال کرنا جب انسان ایسے نشے کرتا ہے تو وہ بے خبر ہو جاتا ہے نہ اس کو دنیا کی فکر رہتی اور نہ آخرت کی فکر رہتی نہ وہ اپنے گھر والوں کو پہچانتا نہ باہر والوں کو پہچانتا نہ بھائی کو نہ بہن کو نہ ماں کو نہ باپ کو کسی کو نہیں پہچانتا یہاں تک کہ اگر کوئی مسئلہ درپیش آ جائے تو ہر کسی کو ایک ہی ترازو میں تولتا ہے ہر کسی کے ساتھ گالیوں سے بات کرتا ہے کسی کو وہ پہچانتا ہی نہیں بے خبر ہو جاتا ہے دنیا سے بھی بے خبر اور آخرت سے بھی بے خبر تو جو لوگ نشا کرتے ہیں اور نشا کے عادی ہوگئے ان کے لئے بہت ہی مجرب عمل ہے قرآنی عمل ہے انشاءاللہ العزیز جو شخص اس عمل کو کامل یقین کے ساتھ کرے گا اللہ رب العزت اس کو بھرپور کامیابی عطا فرمائیں گے یا تو نشا کرنے والا خود اس عمل کو کرے زیادہ بہتر ہے انشاءاللہ جلدی کامیابی ملے گی یا پھر ظاہر سی بات ہے جو نشا کرتا ہے وہ تو کرے گا نہیں تو اس کے بھائی کرلے اس عمل کو بہن کرلے والدین کرلے اس عمل کو کوئی بھی کرلے کسی کی نیت کر کے کرلے بیٹے کی نیت کر کے کرلے اگر بیٹا نشا کا عادی ہے یا بھائی ہے یا کوئی بھی ہے تو کوئی بھی کسی کے لیے بھی کر سکتا ہے عمل انشاءاللہ العزیز ہر حال میں کامیابی ملے گی اور میں یقین کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ کامیابی ضرور ملے گی سو فیصد آپ کو کامیابی ملے گی عمل کوئی لمبا چوڑا نہیں کوئی لمبا چوڑا وظیفہ نہیں قرآن کریم کی ایک آیت ہے سور مائدہ آیت نمبر نوے جب نشا کرنے والا سو جائے تو اس کے پاس کھڑے ہو کر ایک تالیس مرتبہ اس آیت کو پڑھیں اور پڑھنے کے بعد اس کے اوپر دم کر دیں اور ایک تالیس مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر لیں اور اس کو یہ پانی پلائیں انشاء اللہ العزیز اس عمل کی برکت سے شرابی یا جو نشا کرنے والا ہے وہ نشا چھوڑ دے گا وہ نشے سے دور ہو جائے گا اللہ رب العزت اس آیت کی برکت سے اس کو ہدایت دیں گے عمل کی مدت چالیس دن ہے محترمی حضرین کرامی آج ایک بہت ہی مجرب عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں ان لوگوں کے لیے جو ناجائز مقدمہ میں پھسے ہوئے ہیں قرآنی عمل ہے انشاء اللہ العزیز جو اس عمل کو کامل یقین کے ساتھ کرے گا کامیابی اس کو ضرور ملے گی بہت سے لوگ ہیں جن کے اوپر خامخہ کے الزامات لگائے گئے ہیں آروپ لگائے گئے ہیں اور ان کے اوپر کیسز چل رہے ہیں لیکن مقدمہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے تو ایسی صورت میں ان کو کیا کرنا چاہیے کوٹ کچھری کے چکر لگاتے لگاتے وہ تھک گئے وکیلوں کو پیسہ دیتے دیتے اور ان کی خوشامت کرتے کرتے وہ پریشان ہو گئے لیکن اس کے باوجود بھی ان کو کوئی کامیابی حاصل نہ ہوئی ہو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں عمل یہ ہے کہ سب سے پہلے پانچوں وقت کی نماز کی پابندی کریں اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81 جو کہ پنروے پارے میں ہیں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 81 اس کو کسی بھی نماز کے بعد 133 مرتبہ پڑھیں اور اللہ رب العزت سے دعا کریں بہتر ہے کہ اگر آپ تحجد کی نماز کے بعد پڑھیں تو یہ سب سے زیادہ بہتر ہے 133 مرتبہ پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت سے دعا کریں انشاء اللہ العزیز آپ کو کامیابی ضرور ملے گی جتنے بھی مقدمات آپ کے اوپر چل رہے ہیں الزامات لگے ہوئے ہیں آروپ لگے ہوئے ہیں تمام کے تمام ختم ہو جائیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چہرے پر دانے کیل مہا سے داغ دھبے یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جب کسی کو لگ جاتی ہے تو سالوں سال علاج کرانے کے بعد بھی چہرے کے دانے کیل مہا سے داغ دھبے جاتے نہیں جب تک علاج کراتے ہیں یا دوہ کھاتے ہیں یا لگاتے ہیں تب تک تو تھوڑا بہت آرام رہتا ہے لیکن دوہ جیسے ہی چھوڑتی ہے تو یہ پھر سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور چہرہ بڑا بگڑتا چلا جاتا ہے ڈاکٹر علاج کرتے کرتے پریشان ہو جاتا ہے اور مریض علاج کراتے کراتے پریشان ہو جاتا ہے لیکن چہرے کے دانے کیل مہا سے یا داغ دھبے وغیرہ ختم ہی نہیں ہوتے ہمارے بہت سارے بھائی اور ہماری بہت ساری بہنیں پوچھتی ہیں کہ کیا کوئی ایسا وظیفہ یا دعا ہو جس کو پڑھنے سے یہ دائمی طور پر یعنی کہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے جڑ سے ختم ہو جائے انشاءاللہ العزیز میں ایک ایسا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جس کو پڑھنے سے دائمی طور پر یعنی کہ ہمیشہ کے لیے جڑ سے یہ بیماری ختم ہو جائے گی چہرے پر جتنے بھی دانے کیل مہاسے یا داغ دھبے ہیں وہ تمام کے تمام صاف ہو جائیں گے کوئی بھی چہرے پر داغ یا دھبہ نظر نہیں آئے گا انشاءاللہ العزیز کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ہر بیماری کے لیے شفا رکھا ہے تو قرآن کریم کے یہ آیت جس ترتیب سے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ اسی ترتیب سے کریں انشاءاللہ العزیز مکمل آپ کو فائدہ ملے گا اور مکمل آپ شفایاب ہوں گے کرنا آپ کو یہ ہے کہ اول اخیر گیارہ گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑھیں اس کے بعد قرآن کریم کی یہ آیت اکتالیس مرتبہ پڑھیں مسلمت اللہ شیعت فیہ اور جو دوہ یا مرہم آپ استعمال کرتے ہیں اس پر دم کریں اور اگر دوہ یا مرہم استعمال نہیں کرتے تو زیتون کے تیل پر دم کریں اور ایک بوتل پانی لے لیں اس پر بھی دم کر لیں رات کو سونے سے پہلے پانی سے چہرے کو دھولیں اور جو دوہ یا مرہم آپ استعمال کرتے ہیں اس کو لگا لیں اور اگر دوہ یا مرہم استعمال نہیں کرتے تو جو دم کیا ہوا تیل زیتون کا ہے اس کو لگا لیں صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے اسی پانی سے چہرے کو دھویں اور صبح و شام وہ پانی آپ پیتے رہیں انشاءاللہ العزیز پہلے ہفتے میں ہی آپ کو اثر دکھنا شروع ہو جائے گا چہرے پر جتنے بھی دانیں کیل مہا سے داغ دھبے ہیں تمام کے تمام ختم ہو جائیں گے صاف ہو جائیں گے عمل کی مدت چالیس روز ہے یہ عمل آپ کو چالیس روز تک مسلسل کرنا ہے جب آپ یہ عمل شروع کریں عمل کو پڑھیں گے آپ اول آخر جب گیارہ گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑھیں گے اور آیت پڑھیں گے تو اپنے ہاتھ پر بھی دم کر لیں دم ایسے کرنا اور پورے چہرے پر اس کو فیر لینا ہے انشاءاللہ العزیز چالیس روز تک آپ اس عمل کو کریں دائمی طور پر یعنی کہ جڑ سے یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی چہرے کے جتنی بھی دقت ہے ڈاک سرکل بن گئے ہو یا جھریاں ہو دانے کیل محاسے داک دھبے جتنے ہو تمام کے تمام ختم ہو جائیں گے معزز ناظرین وہ لوگ جو بے اولاد ہیں اولاد کی دولت سے محروم ہیں اور اولاد کے خواہش مند ہیں ان کے لیے قرآنی اور نورانی عمل ہے اس سلسلے میں میں آپ کی رہنمائی کرنے جا رہا ہوں قرآن مقدس کی روشنی میں اس کا علاج آپ کو بتانے جا رہا ہوں علاج یہ ہے کرنا آپ کو یہ ہے کہ سورہ زاریات آیت نمبر سنتالیس اور آیت نمبر اٹھالیس آیت نمبر سنتالیس مرد حضرات کو پڑھنی ہے اور آیت نمبر اٹھالیس خواتین کو پڑھنی ہے یعنی کہ شوہر کو آیت نمبر سنتالیس پڑھنی ہے اور بیوی کو آیت نمبر اٹھالیس پڑھنی ہے عمل کی ترتیب یہ ہے مرد حضرات اکتالیس عدد یعنی اکتالیس دانے کالی مرچ اور اکتالیس دانے لونگ کے لے لے اور اس پر اکتالیس مرتبہ یہ آیت پڑھ کر دم کرے سورہ زاریات آیت نمبر سیتالیس اس آیت کو اکتالیس مرتبہ پڑھ کر لونگ اور کالی مرچ پر دم کر لیں اور اسی آیت کے تیس تاویز بنا لیں اور سونے سے پہلے ایک دانہ کالی مرچ اور ایک دانہ لونگ کا کھانا ہے اس کے بعد تاویز کو چاٹنا ہے پھر پانی نہیں پینا اس کے بعد اور خواتین اکتالیس عدد یعنی اکتالیس دانے کالی مرچ اور اکتالیس دانے لونگ کے لے لیں اور اس پر اکتالیس مرتبہ یہ آیت پڑھ کر دم کریں سورہ زاریات آیت نمبر اٹالیس اس آیت کو پڑھنے کے بعد کالی مرچ اور لونگ پر دم کر دیں اور اسی آیت کے اکتالیس تاویز بنا لیں اور سونے سے پہلے ایک دانہ کالی مرچ اور ایک دانہ لونگ کا کھانا ہے اس کے بعد تاویز کو چاٹنا ہے اور چاٹنے کے بعد پانی نہیں پینا یہ عمل مسلسل اکتالیس روز تک کرنا ہے فرق اس عمل میں اتنا ہے کہ مرد حضرات جو ہیں وہ اکتالیس دانہ کالی مرچے کے لے لیں گے اور اکتالیس دانہ لونگ کے ان کو سورہ زاریات کی آیت نمبر سیتالیس پڑھنی ہے اکتالیس مرتبہ اور تیس تاویز بنانے ہیں اور خواتین جو ہیں وہ دانے تو اتنے ہی لیں گی کالی مرچے اور لونگ کے لیکن ان کو سورہ زاریات کی آیت نمبر اکتالیس اکتالیس مرتبہ پڑھنی ہے اور تاویز اکتالیس بنانے ہیں مرد حضرات کو تیس تاویز بنانے ہیں اور خواتین کو اکتالیس تاویز بنانے ہیں جو چاٹنے والے ہیں اس کو چاٹنے کے بعد پانی نہیں پیا جائے گا انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت اس کو اولاد سے سرفراز عطا فرمائے آج ہم ایک ایسے مرض کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو مرض اور بیماری عام ہو چکی ہیں اکثر و بیشتر عورتوں کو یہ بیماری ہو جاتی ہے جس کو لیوکوریا کہا جاتا ہے لیوکوریا رحم سے نکلنے والے پانی کو کہا جاتا ہے اور یہ ایک ایسی محلک بیماری ہے کہ جس عورت جس خاتون کو ہو جاتی ہے اس کو بہت زیادہ پریشانی اور تکالیف میں مبتلا کر دیتی ہے آج ہم اس بیماری کے علاج کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں کہ لیوکوریا کا علاج قرآنی نسخے کے ذریعے سے کیسے کیا جائے بہت ہی مجرب عمل ہے آزمدہ عمل ہے انشاء اللہ العزیز جو اس عمل کو کامل یقین کے ساتھ کرے گا اللہ رب العزت اس کو اس عمل کی برکت سے اور قرآن کریم کی برکت سے اللہ رب العزت اس کی بیماری کو ختم فرما دیں گے اس کو مکمل شفا نصیب ہوگی قرآن کریم کے ذریعے سے روحانی رہنمائی آپ کی کرنے جا رہا ہوں اور قرآن مقدس کی روشنی میں علاج بتانے جا رہا ہوں علاج یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ باوضو ہو یعنی کہ وضو کر لیں اور ایک بڑا سا کاغذ پاک صاف سفید کاغذ لے لیں اور اس پر سور نجم یعنی کہ قرآن کریم کی ترپنوی سورت ستائیسوے پارے میں ہے سور نجم اس کو لکھنے اس کاغذ پر زافران سے اور اگر زافران آپ کے پاس نہ ہو تو خرید لیں خرید نہیں سکتے تو کسی بھی قلم سے سور نجم اس کاغذ پر لکھنے یا تو خود لکھنے یا کسی سے لکھوالے اور یہ لکھنے کے بعد اس کاغذ کو آب زمزم یعنی زمزم کے پانی میں اس کو ڈال دیں اگر زمزم کا پانی نہ ہو تو گھر کا پانی لے لیں سادہ پانی لے لیں اور یہ کاغذ اس پانی میں ڈال دیں پانی میں ڈالنے کے بعد یہ پانی آپ صبح و شام پیئیں سات دن کا عمل ہے مسلسل یہ سات دن تک آپ کو اس عمل کو کرنا ہے انشاءاللہ العزیز سات دن کے بعد یہ بیماری آپ کے اندر سے بالکل ختم ہو جائے گی یعنی کہ رحم کی چیز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین آج ایک بہت ہی مجرب عمل کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں ان بچوں کے لیے جن کے اندر سوکھا پن آ جاتا ہے اور خواتین مائے اس چیز کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ جب بچے کے اندر سوکھا پن آنا شروع ہو جاتا ہے اور بچہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے یہ کئی وجہ سے سوکھا پن بچوں کے اندر آتا ہے یا تو بچے کا میدہ خراب ہو جاتا ہے اندر سے کوئی ایسی بیماری بچے کے اندر پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے بچہ کیسا بھی غزہ کھالے کیسی بھی خوراک کھالے لیکن بچے کی صحت نہیں بن پاتی بلکہ بچہ مسلسل کنٹینیو کمزور ہوتا چلا جاتا ہے اور سوکھا پن آ جاتا ہے چونکہ یہ سوکھا پن ایک بہت ہی خطرناک اور محلک بیماری ہے اس بیماری کے لیے ایک بہت ہی مجرب عمل ہے قرآنی نسخہ ہے انشاءاللہ العزیز جو اس عمل کو کرے گا اس نسخے کو اپنائے گا اس کو یقینا فائدہ ہوگا کامل یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں اس نسخے کو اپنائیں انشاءاللہ العزیز سو فیصد آپ کو کامیابی ملے گی بچے کا سوکھا پن ختم ہوتا چلا جائے گا دور ہوتا چلا جائے گا کرنا کچھ نہیں ہے آسان سا عمل ہے دن میں تین مرتبہ باوضو ہو کر گیارہ مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں اور پانی پر دم کر کے بچے کو پلائیں یہ عمل بلا ناغہ گیارہ دن تک کرنا ہے اس میں ناغہ نہیں ہونا چاہیے مسلسل گیارہ دن تک ہی یہ عمل کریں اور بچے کو پانی پلائیں انشاءاللہ العزیز اس عمل کی برکت سے اور قرآن کریم اور سورہ یاسین کی برکت سے سوکھا پن بچے کے اندر سے ختم ہوتا چلا جائے گا معزز ناظرین گرامی آج ایک بہت ہی مجرب عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں ان لوگوں کے لئے جن کی نئی نئی شادی ہوئی ہو اور شادی کے بعد زندگی بالکل پلٹ سی گئی ہو اُلٹ سی گئی ہو زندگی میں جو بات ہونی چاہیے تھی جو خوشی آپس میں ہونی چاہیے تھی وہ خوشیہ نہ ملی ہو آپس میں جس طریقے سے محبت و مودت ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی نہ اتفاقی لڑائی جھگڑے آپس میں بہت زیادہ ایک دوسرے سے چڑی چڑا پن ایک دوسرے سے غصہ کرنا اور ایک دوسری کی بات برداشت نہ کرنا یہ آج کل کی نئی شادیوں میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ایک دوسری کی بات بلکل برداشت نہیں ہوتی جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ ایک دوسرے کو اپریشیڈ کرنا چاہیے یعنی کہ ایک دوسرے کو سرانا چاہیے بیوی جو ہے وہ شوہر کے متعوف فرما بردار ہو تمام باتیں مانے شوہر جو بھی کہے اس کا حکم بجال آئے اور تمام چیزوں کو اسی طریقے سے کرے جس طریقے سے شوہر کہے اور شوہر کو چاہیے کہ وہ بیوی کی بھی بات مانے کیونکہ وہ آپ کی شریک حیات ہے آپ کی ہمسفر ہے آپ کی زندگی کا سہارا ہے آپ کے لئے انہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی ہے اپنے گھربار کو چھوڑ کر ماں باپ کو چھوڑ کر بھائی بہن کو چھوڑ کر سہیلیوں کو چھوڑ کر اپنا تمام بچپنا چھوڑ کر یعنی کہ بچپن کی وہ تمام چیزیں چھوڑ کر آپ کے ساتھ وہ آئی ہیں زندگی گزارنے کے لئے آپ کی خاطر تمام چیزوں کو اس نے قربان کیا ہے تو شوہر کو بھی چاہیے شوہر کے لئے لازمی ہے کہ وہ بیوی کا اچھے سے خیال لکھے ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کرے یعنی کہ بیوی شوہر کو اپریشیڈ کرے سراہے اور اسی طریقے سے شوہر بیوی کو اپریشیڈ کرے سراہے شوہر باہر سے آئے فوراں اس کو پانی دینا چاہیے اور خیر و خیریت معلوم کرنا چاہیے مصیبت پریشانی تکلیف تمام چیزوں کو پوچھنا چاہیے خدمت میں فوراں حاضر ہونا چاہیے شوہر کی اسی طریقے سے شوہر بیوی کو سراہے چونکہ بیوی کی بھی بہت بڑے قربانی ہوتی ہے شوہر کی زندگی میں تو ان تمام نا اتفاقیوں کو ختم کرنے کا یہ ایک بہترین طریقہ ہے باقی وظیفے کو بھی انشاءاللہ میں بتائی دیتا ہوں کہ وظیفہ ایک بہت خاص وظیفہ ہے جو اس عمل کو اور اس وظیفے کو کرے گا انشاءاللہ العزیز کامل یقین کے ساتھ کریں بیوی اور شوہر کے درمیان ایک دوسرے کے ساتھ جو نا اتفاقی ہے یا ایک دوسرے کی بات برداشت نہیں ہوتی یہ سیرے سے ختم ہو جائے گی آپ اس کو کریں انشاءاللہ العزیز آپس میں اتنی محبت و مودت پیدا ہو جائے گی کہ خود تعجب کریں گے اس چیز پر عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں عمل یہ ہے کہ ایک تو سب سے پہلی چیز جو ہے یہ ضروری اور لازم چیز ہے کہ تمام نمازوں کا احتمام کریں چونکہ اگر آپ نمازوں کا احتمام نہیں کرتے تو پھر کوئی بھی وظیفہ کوئی بھی عمل کارگر نہیں ہوگا کسی بھی عمل کو آپ کریں اس کے لئے ضروری ہے کہ تمام احکامات کو جو اللہ نے حکم نازل کیے ہیں ان کو بجا لائے تمام فرضیات واجبات کو ادا کریں اگر آپ نماز نہیں پڑتے واجبات ادا نہیں کرتے تو پھر آپ کوئی بھی عمل کوئی بھی وظیفہ کریں بیکار ہے اور وقت کا زیہ ہے آپ خامخواہ اس عمل کو کر رہے ہیں کوئی فائدہ نہیں تو کسی بھی عمل کو یا کسی بھی وظیفہ کو شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ نماز کی پابندی کریں اور نماز کی پابندی اور احتمام ایسی کریں کہ پوری زندگی کے لئے ہو ایسا نہیں کہ جب تک آپ وظیفہ کر رہے ہیں یا جب تک عمل کر رہے ہیں اگر ایسی نیت ہوگی تو پھر بھی اس چیز میں آپ کو کامیابی نہیں ملے گی سب سے پہلی چیز آپ پانچ وقت کی نماز کی پابندی کریں کرنا آپ کو یہ ہے کہ مغرب کے نماز کے بعد یہ دعا تین سو مرتبہ پڑھنی ہے قد شغفہ حبہ اور یا ودودو دونوں کو ملا کر اس طریقے سے تین سو مرتبہ پڑھیں قد شغفہ حبہ یا ودودو اس کو پڑھنے کے بعد گڑ پر دم کر کے اور شوہر کی محبت اگر مطلوب ہو تو شوہر کو کھلائیں اور شوہر کو بیوی کی محبت مطلوب ہو تو شوہر بیوی کیوں کھلائیں یعنی کہ جس کی بھی محبت مطلوب ہو اس کو کھلائیں انشاءاللہ العزیز کھاتے ہی ایک دوسرے سے محبت و مودت پیدا ہو جائے گی الفت پیدا ہو جائے گی اور یہ وظیفہ ان لوگوں کے لئے بھی کر سکتے ہیں جن کے درمیان آپس میں دشمنی ہو بنتی نہ ہو بھائی بھائی کے لئے کر سکتا ہے یا اسی طریقے سے ماں باپ والدین بیٹا جو بھی ہو جس کے لئے بھی آپ کرنا چاہیں یہ کر لے لیکن جائز ہو اگر ناجائز ہوا تو پھر اس کا فائدہ نہیں بلکہ نقصان بھی پہنچ سکتا ہے کامل یقین کے ساتھ کریں انشاءاللہ العزیز کامیابی آپ کو ضرور ملے گی اور میاں بیوی کے درمیان آپس میں محبت و مودت پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز ویڈیو کے لیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپس میں محبت ویڈیو کی نوٹیفکیشن